اور اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ چین میں کیسے وہاں کے ماتا پتہ اپنے بچوں کی پرائیویٹ ٹوشنز کی بڑھتی فیس سے اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ اب چین کے لوگوں نے بچے پیدا کرنے سے ہی انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے دوسری طرف چین کی سرکار اپنے لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے لیے پروتساہیت کرنا چاہتی ہے اور اس لیے سرکار نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کی اصلی سمسیا کیا ہے سمسیا ہے ٹوشن انڈسٹری اور اب وہاں کی سرکار نے ٹوشن انڈسٹری کو نینترت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس خبر کو ہمارے دیش کے ان پیرنٹس کو بھی دیکھنا چاہیے جو اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ اپنے بچوں کی پرائیویٹ ٹوشن پر خرچ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے دیش میں بھی ٹوشن کی فیس آسمان چھو رہی ہے اور ہمارے دیش میں بھی لگ بگ اب ہر پریوار کا بچہ پرائیویٹ ٹوشن لے رہا ہے یہ ایک بہت بڑا ادیوگ بن چکا ہے اور اس ادیوگ سے ماتا پتا بہت پریشان ہے چاہے وہ بھارت کے ہوں یا چین کے ہوں یا کسی اور دیش کے اس لیے آج ہم اس خبر کے بارے میں آپ کو بھی بتائیں گے اور دیکھیں گے کہ چین سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں امریکہ کے مارکٹ انڈیکس ڈاؤ جونس اور والسٹریٹ جنرل سمیت کئی دوسری سنستاؤں نے ایسی ریپورٹس پرکاشت کی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ چین تھرڈ چائلڈ پولیسی کے بعد اب ورش دوہزار پچیس تک جنرل سے جڑے سبھی پرتبند سماپت کرنے کی تیاری کر رہا ہے سرل شبدوں میں کہیں تو ورش دوہزار پچیس تک چین میں ون چائلڈ اور تھرڈ چائلڈ جیسی کوئی نیتی رہے گی نہیں بلکہ یہ فیصلہ لوگوں کے ویویک پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اب کتنے بچوں کو جنرل دینا چاہتے ہیں اپنے پریوار میں کتنے بچوں کو لانا چاہتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی اب سوال یہ ہے کہ چین آخر ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے اس کی پرمک وجہ ہے چین میں جنسنکھا وردی کی در میں ایتحاسق گراوٹ آنا ورش انیس سو اناسی میں جب چین ون چائلڈ پالیسی لائے تھا یعنی ایک پریوار ایک ہی بچہ رکھ سکتا ہے تب چین کی راشتری جنمدر پانچ دشملہ نو پرسنٹ تھی لیکن ون چائلڈ پالیسی کی وجہ سے ورش انیس سو نبھے آتے آتے اس کی راشتری جنمدر ایک دشملہ سات پرسنٹ ہی رہ گئی یعنی چین اپنے لکش میں کامیاب ہوا اور اس نے جنسنکھا کو نینترت کر لیا لیکن ورش دوہزار پندرہ میں اسے یہ محسوس ہوا کہ اب چین میں اس نیتی کو بدلنے کی ضرورت ہے اور راشتری جنمدر کو بڑھا کر دو پرسنٹ کے آس پاس ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ ورش دوہزار سولہ میں سیکنڈ چائلڈ پالیسی لے کر آیا جب لوگوں کو یہ چھوٹ دے دی گئی کہ اب وہ دو بچے پیدا کر سکتے ہیں ایک نہیں لیکن یہ نیتی فیل ہو گئی کیونکہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی چین مانتا ہے کہ اس کی سیکنڈ چائلڈ پالیسی اس لیے فیل ہوئی کیونکہ وہاں اب لوگوں کی شادیاں اور بچوں میں روچی بہت کم ہو گئی ہے نہ تو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اور جو شادی کر بھی رہے ہیں وہ بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے آج ہم آپ کو اس کا سب سے بڑا کارن بتانا چاہتے ہیں فیملی پلاننگ یعنی پریوار نیوجن کے سمیں کسی بھی کپل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلی ان کی آرثک ستی کیسی ہے یعنی وہ کتنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں دوسری کفائیتی سواستے سوویدھائیں اس دیش میں کتنی ہیں اور تیسرا پوائنٹ ہے بچوں کو شکشہ دلانا ان کی پہنچ تک ہے یا پھر نہیں ہے اور وہ اپنی بچوں کے شکشہ پر کتنا خرچ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں لیکن چین سے بہت سے کپل چین میں یہ مانتے ہیں کہ یہ تینوں ہی کام ان کی کشمتہ اور پہنچ سے باہر ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں بچوں کی پرورش کرنا لوگوں کے لیے بہت مہنگا ہے اور اسے آپ کچھ آنکڑوں سے سمجھئے ورش دوہزار پانچ میں چین میں اوسطاً ایک بچے کی پرورش پر چھتر ہزار یو ایس ڈالرز یعنی ساٹھ لاکھ روپے کا خرچ آتا تھا پندرہ ورشوں کے بعد ورش دوہزار بیس میں یہ بڑھ کر تین لاکھ ڈالرز یعنی دو کروڑ پینتیس لاکھ روپے تک پہنچ گیا اس حساب سے دیکھیں تو چین میں بچوں کی پرورش کرنا اب ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ یہ بہت مہنگا کام ہے اس لیے وہاں کے لوگ یا تو بچے ہی نہیں پیدا کرنا چاہتے یا پھر ایک ہی بچہ رکھنا چاہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا چین کے پاس اس کا کوئی سمادھان ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چین نے وہاں کے ٹیوشن ادیوک کو اب نیانترت کرنے کے لیے ایک پالیسی بنائی ہے کیونکہ بچوں کی پرورش میں ماتا پتا سب سے زیادہ خرچ بچوں کی شکشہ پر کر رہے ہیں اور چین میں بچوں کو شکشہ دلانا بہت مشکل کام ہے بہت مہنگا کام ہے چین میں ٹیوشن انڈسٹری ایک سو بیس بلین ڈالرز یعنی نو لاک چھتیس ہزار کروڑ روپے کی ہے سرحل شبدوں میں کہیں تو چین میں سکولوں کے ساتھ بچوں کو ٹیوشن پر پڑھانے کا خرچ کافی زیادہ ہے اور ہر کو یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتا اور ٹیوشن پرائیویٹ ٹیوشن نہیں پڑھانے کا مطلب یہ ہے چین میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کچھ نہیں کر پائے گا اور سکول میں سب سے پیچھے رہے گا اگر اس نے پرائیویٹ ٹیوشن نہیں لیا تو شاید یہی وجہ ہے کہ چین میں پچھتر پرسنٹ بچے سکول کے بعد پرائیویٹ ٹیوشن لیتے ہیں اور اس کے لیے ان کے ماتا پتا موٹا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن چین نے اب یہ تیہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسی سنسطہ بنائے گا جو ان پرائیویٹ ٹیوشن پر نظر رکھے گی حالانکہ پرائیویٹ ٹیوشن کی بڑتی فیس صرف چین کے لیے ایک بڑا مددہ نہیں ہے بلکہ بھارت اور دوسرے دیشوں میں بھی اب اس کا جال پھیلتا جا رہا ہے ایک سٹیڈی کے مطابق بھارت میں بچے چار سال کی چھوٹی عمر سے ہی پڑھائی کے لیے ٹیوشن لینا شروع کر دیتے ہیں یعنی بچپن سے ہی بچوں کے دماغ میں پرائیویٹ ٹیوشن والا فارمولا بیٹھا دیا جاتا ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے اگر انہوں نے ٹیوشن نہیں لی تو وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائیں گے اور پھر جیون میں اسفل ہو جائیں گے بھارت میں ہر چار میں سے ایک بچہ پڑھائی کے لیے اپنے سکول سے زیادہ پرائیویٹ ٹیوشن پر نربھر ہے اور ہمارے دیش میں لگ بگ سات کروڑ بچے پرائیویٹ ٹیوشن لیتے ہیں سوچئے سات کروڑ بچے کتنا بڑا ادھیوگ بن چکا ہے ایک ہفتے میں ایک بچہ اپنے نو گھنٹے ٹیوشن کلاسز لینے میں بتا دیتا ہے اور یہ سمیں ڈیڑھ دن سکولوں میں رہنے کے برابر ہے اور آج ہمارے دیش میں ٹیوشن کا ادھیوگ سالانہ پچیس ہزار کروڑ روپے کاؤ چکا ہے اور پچھلے پانچ ورشوں میں اس میں پینتیس پرتیشت کی بڑھ اتری ہوئی ہے مطلب سکول سے بچے ٹیوشن کی طرف زیادہ رکھ کر رہے ہیں اگر پوری دنیا کی بات کریں تو دس میں سے چار چھاتر یعنی چالیس پرسنٹ چھاتر پرائیویٹ ٹیوشنز لیتے ہیں جاپان میں پرائیویٹ ٹیوشنز لینے والے بچوں کی سنکیہ ستتر پرسنٹ ہے ملیشیا میں تیراسی پرسنٹ دکشن کوریا میں بانوے دشملہ آٹھ پرسنٹ ہے ایک سمیں تھا جب دنیا میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کا ادھے ہو رہا تھا اور امریکہ جیسے دیشوں میں کہا جاتا تھا کہ یہ کمپنیاں بہت بری طرح فیل ہوں گے لیکن بعد میں یہ کمپنیاں ویشوک کاروبار کے کشیطر میں کرانتی لائیں اور ان کمپنیوں نے لوگتانترک دیشوں کے قانونوں کو چنوتی دینا بھی شروع کر دیا اور ہمیں لگتا ہے کہ پرائیویٹ ٹیوشنز کی تیزی سے بڑھتی ہوئی یہ انڈسٹری بھی ایک دن اتنی طاقتور بن جائے گی اور پھر یہ انڈسٹری سکول کی جو ویوستہ بنائی گئی ہے ورشوں پرانی اس ویوستہ کو بھی نشٹ کر دے گی اور لوگوں کو سکولوں کے اوپر سے بشواس لوگوں کا اٹھ جائے گا اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ویشے کو لے کر جاگروک رہیں اور یہ سمجھیں کہ سکول سے ٹیوشنز ہیں ٹیوشنز سے سکول نہیں ہے